ہمیں اللہ ملکہ ویڈب ہم کے انگلیس اکڈیمی اس حسنا انگلیس اکڈیمی کے اس ویڈیو میں آج ہم آٹھیں کلاس کا لیسن فرسٹ کریں گے لیسن کا نام ہے ھاو دا کمیل گھوٹ ھیز ہمپ یعنی ایک اونٹ نے اپنے ہمپ ہمپ کا مطلب ہے کوبڑ کوبڑ کو کیسے اس نے ایکوار کیا کیسے اس نے پرابت کیا تو لیسن کو پڑھنے سے پہلے ایک بار اس کی تھوڑی سی سٹوری جان لیتے ہیں ایک بار ایک کیمل اور ایک ڈوگ ایک ہورس اور ایک اوگس ہوتا ہے ڈوگ ہورس ایک جو کتہ ہے جو بیل ہے اور ہورس یہ تینوں ہیمنز کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جب یہ تینوں ہینا اس کیمل کو کام کرنے کے لیے بولتے ہیں تو یہ ہمپ کیسی واہ یہ ان کے کچھ نہیں بولتا صرف جب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کام کرو تو اونٹ ان کو ہم کہہ دیتا ہے تو جسے ڈیزرٹس کے اندر یہ رہتے ہیں ان کا جو ایک مطلب جس کے اوپر ڈومیننس ہے پوری ڈیزرٹس کے اوپر ایک جن ہے تو یہ جن کو جا کر تینوں جو جانور ہیں اس کو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کریگستان میں ایک بڑا سا جانور ہے لبی سی کردنوڑا جانور ہے اور وہ کچھ کام نہیں کرتا جب بھی ہم اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہف کہہ دیتا ہے تب ہی جو جن ہے وہ ایک ریت کے گوبار کے روپ میں وہاں پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کامل ایک طالب کے اندر اپنی پرچھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جسے اپنی اس مطلب اپنی پیٹ پر اپنے پر کافی پراؤڈ ہوتا ہے تب جن اس کو کام کے لیے بولتا ہے تب جن کو بھی وہ جو ہے کامل ہفکہ دیتا ہے اس پرکار پھر اس میں جو ہے جن اس کو کیا نام ہے اپنی پاورس کے دوارہ ایک اس کے لیجیپن کے کارن سے اس کے شریر پر ایک ہے جو ہے کو بڑ ابر جاتا ہے اور پھر جن اس کو بتاتا ہے کہ یہ کو بڑ ہے نا آپ کے لیے ان فیوچرز کافی فروٹ فل ہوگا یہ جو تین دن آپ نے کام نہیں کیے ہیں ویسے ہی آپ ہے نا اس کو کیا نام ہے اس کو بڑ کے اندر جو فیٹ ہے چربی ہے بغیر کھائے پیے کئی دنوں تک آپ کام کر سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں یہ سٹوری ہے میں اس کی بارے میں دیں کیا نام پہنے کیا جو دیں ایک ہمت نے اپنے کپڑ کو کیسے پرابت کیا سنسار ابھی شروع شروع ہوا تھا اور جتنے بھی اینیمال تھے وہ سب انسانوں کے لئے کر رہے تھے اور ان جانوروں میں ایک لیزی ایک سوست ایک لیزی اینیمال بھی تھا اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ جو ایک چطر جو جن تھا was at his wits end at his wits ends کا مطلب یہ بات اس کی بدھی سے پرے تھی اس کو بھی یعنی کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کیا جائے ان در بیگننگ شروعات میں ویہن در ورلڈ وز نیون سب سنسار نیا نیا تھا اور انیمال بھی جسٹ بیگننگ ٹو ورک فور مینس اور جانوروں نے ابھی ابھی منشیوں کے لئے کام کرنا شروع کیا تھا دیر وز ایک ایملز ان میں ایک ہونٹ بھی تھا اور ہی لیوڈ ان در میڈل آف دا ہولینگ ڈیزرز اور وہ ریگستان کی بیچ کی اندر رہتا تھا بکوز ہی دو نوٹ ورک کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا ہی ایٹ سٹیکس وہ چھوٹی چھوٹی جو کوبلے ہوتی ہیں جو چھڑیاں ہوتی وہ کھاتا تھا تھرونس کاٹے کھاتا تھا اور پریقلز کاٹے دار جھاڑیاں کھاتا تھا اور جب بھی کوئی انیمالز کوئی اس کو کچھ بولتا ہی سیڈ ہف وہ صرف ہف کہتا جسٹ ہف کیول ماتر ہف بولتا اور وہ اسے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا پریزنٹ لی سیگر ہی دا ہورس کیم پو ہیم ایک ہورس اس کے پاس آتا ہے مانڈے مورنگ مانڈے کی صبح ایک گھوڑا اس کے پاس آیا گھوڑا اپنے پیٹ پر کیا لیوئے تھا سیڈل سیڈل کا مطلب کٹھی اور کہا کیمل او کیمل اونٹ ارے اونٹ کم آؤٹ کی آپ باہر ہاؤ اور جس طرح سے ہم جو باقی جانور ٹروٹ کرتے ہیں دمیگتی سے چلتے ہیں ویسے ہمارے طرح چلو ہف کیمل نے صرف ہف کہا اور ہورس اوئے اس کے بعد جو ہورس ہے وہاں سے چلا گیا اور یہ بات جا کر ساری آدمی کو بتائی پریزنٹ لی دا ڈوگ کیم پو ہیم اور شیگر ہی اس کے پاس پھر ایک ڈوگ آیا اپنے موں میں ایک چھوڑی ایک ڈنڈی لیے ہویا اور کہا کیمل او کیمل اونٹ ارے اونٹ کم آؤ اور ہماری طرح جو یہ لکڑیاں سٹک ہیں ان کو پکڑو اور ہماری طرح کام کرو ہف کیمل نے ہف کہا اور اس کے بعد کتا چلا گیا اور آدمی کو جا کر یہ ساری بات بتائی پریزنٹ لی دا اوکس کیم پو ہیم سیگر ہی اس کے بعد اوکس اس کیمل کی پاس آیا یعنی جو اوکس ہے اس کے گردن کے اوپر جوا تھا تو وہ کیمل کی پاس آیا اور کہا کیمل او کیمل اونٹ ارے اونٹ کم اینڈ پلو لائک دا ریسٹ او فس کی آؤ اور ہماری طرح کیا ہے ہل کو جو تو ہل کو چلاو ہف سیڈ دا کیمل کیمل نے ہف کہا اور اس کے بعد جو اوکس سے وہ چلا گیا اور ساری باتیں آدمی کو جا کر کے بتائی اور دن کی انت میں دا مین کلڈ دا ہرس تو جو آدمی تھا اس نے کیا ہے ہرس کو بلایا تینوں کو ایک ساتھ بلایا اور کہا تھری او تھری تینوں او تینوں آئی ایم ویری سوری کہ مجھے کافی خید ہے فور یو کہ تمہارے پرتی مجھے بہت زیادہ خید ہیں بہت بہت ہف سیڈ دیزرڈ کانٹ ورک کی اس ریگستان کی اندر جو ہف نام کی جو چیز ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی اور ہی وڈ ہیو بین ہیر بائی ناو اور اب وہ یہی ریگستان کی اندر ہی ہے سو ایم گنگ تو لیو ہم ایلون اس لیے میں اس کو اکیلا چھوٹنے جا رہا ہوں and you must and you must work ڈبل time to make up for it to make up کا مطلب ہوتا ہے بھرپائی کرنا جو کام کی کمی ہوئی ہے نا اونٹ نے کام نہیں کیا اس کام کی بھرپائی کو کرنے کے لیے تم کو ڈبل کاریہ کرنا پڑے گا that made the three very angry اور اس بات نے تینوں تینوں بہت زیادہ ناراض ہو گئی گشہ ہو گئی and they held ایک پنچائت at the edge of the deserts اور تینوں نے مل کے کیا کیا جو deserts کا جو edge تھا وہاں پر ایک پنچائت held کی آئیوجیت کی and the camel cam chewing cut اور اس پنچائت کے اندر اونٹ کیا کرتے ہوئے جوکالی کرتے ہوئے chewing چباتے ہوئے آیا and laugh at them اور جو وہاں پر جو پنچائت آئیوجیت کر رکھی تھی ان کے اوپر ہشنے لگا then he said half اس کے بعد اس نے half and went away again اور دوبارہ پھر چلا گیا presently there came along the zin seeger اور اس seeger there came along the zin who was the in charge of the deserts اس ریگستان کا جو in charge تھا جو پر بندک تھا zin وہ بھی وہاں پر آ گیا rolling in a cloud of dust اور zin کیسے آیا ایک دھول کی ایک گوبار کی روپ میں rolling کرتا ہوا آیا jin of all deserts said the horse it is is it right for anyone to be idle جو jin تھا جو سارا کے سرائگستان کا منیجر تھا said the horse horse نے اس jin سے کہا is it right for anyone to be idle idle کا مطلب ہوتا یہاں پر نہیں کما ایک تو ہوتا ideal یہ ہے idol ideal من ہوتا ہے others اور یہ ہے idol idol کا مطلب نکمہ ہونا تو کیا کسی پرسن کے لیے کسی بھی نکمہ ہونا صحیح بات ہے تو اس کے بات jin کہتا ہے certainly not بالکل نہیں said the jin jin نے کہا well ٹھیک ہے said the horse نے کہا ٹھیک ہے there is a thing in the middle of your deserts آپ کے ریگستان کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا پرانی ہے with long leg جس کی لمبی گردن ہے and long legs جس کی ڈانگ کیا ہیں لمبی ہے and he doesn't and he has not done a stroke of work اس نے تین cover تھوڑا سا بھی کام نہیں کیا since monday morning monday morning سے اس نے تھوڑا سا بھی کاریہ نہیں کیا he won't wrote اور وہ دھیما بھی نہیں چلتا ہے view exclamation sentence view means چی چی مطلب ایک طرح ترہی تیسکار وہ ایکس پریس کرتا ہے سی تی بھی سی بھی بھی جن نے کہا یہ تو بڑی تیسکار پرون بات ہے تو چی چی بولتا ہے it's my camel وہ تو میرا ہی ہونٹ ہے what does he say about it اس نے اس بارے میں کیا کہا he says him اس نے half کہا and he won't blow اور اس بہت اچھی بات ہے i will hump him میں اس اچھ کر دوں گا if you will can deliver a minute آپ ایک منٹ انتظار کرو میں اس کو بالکل شدہ کر دوں گا یہ اس کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے the zin demonstrated with the camels who said hump جو جن تھا اس ریمورس ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا ویرود کرنا کمپلینڈ کرنا the camel's beautiful back اور جو camel کی جو سندر جو پیٹ تھی suddenly grew up a lump ایک lump کے روپ میں ایک ڈلے کے روپ میں وہ ابر گئی which was the camel sump اور وہ جو جو lump تھا وہ camel would always be a help کی اس کا یہ جو hump ہے یہ ہمیں سا اس کی help کرے گا یہ اس کے لئے رکاوٹے نہیں بنے گا جن نے اپنے آپ کو دھول بری گبار کے روپ میں لڑکا یا اور وہ ریگستان کو پار کیا پار ریگستان روکن روکن ریفلیکشن ایک پول و اور اس نے دیکھا کی جو اونٹ ہے پانی کی پانی پانی میں اپنی پرچھائی کو دیکھ رہا تھا ریفلیکشن کو دیکھ رہا تھا جن جن نے کہا دوست جن تمہارے کام کرنے کے بارے میں کیا بات سن رہا ہوں جن پیٹ گیا مندہ بولتے ہو